بسم اللہ الرحمن الرحیم شائرانہ استلاحات بھی کہا جاتا ہے لیکن اب یہ جو شائرانہ استلاحات ہیں ہماری عدب یعنی نصر میں بھی استعمال ہوتی ہے لہٰذا ہم ان کو اب صرف شائرانہ استلاحات کا نام نہیں دیتے ہم اس کو عدبی استلاحات بھی کہتے ہیں اس میں ہم نے سب سے پہلے تشبیہ کے متعلق پڑھا تھا تشبیہ کی کیا تعریف ہے کسی مشترک صفت کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کی معنی قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے کسی مشترک صفت زور کی اس بات پر تم نے دیا تھا مشترک صفت یعنی کسی مشترک صفت کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کی معنی قرار دینا تشبیہ کے لاتا ہے پھر ہم نے حوالے دیئے تھے کیونکہ یہ تشبیہ جو ہے خالصتا شائرانہ استلاحات شائرانہ استلاحی ہے تو یہ جب بھی بٹا آپ ذہن میں رکھئے گا ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں یہ ہمارے پیپر میں جو پسچن آتا ہے اس میں نصر کا جملہ نہیں آتا جب بھی آئے گا شیر آئے گا یا کوئی مصرہ آئے گا اسی میں سے ہم نے تشبیہ کا پہلو تلاش کرنا ہوگا بتانا ہوگا یا اس کے ارکان کے متعلق بتانا ہوگا جیسے اس دن میں پہلے دو یا تین اشار پڑے تھے ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے دوسرا شیر تھا حوالے کے لیے کہ زندگی ہے یا کوئی توفان ہے ہم تو اس چینے کے ہاتھوں مر چلے ان دونوں میں تشبیہ کا پہلو موجود ہے ٹھیک ہے ایک تیسرا شیر میں پڑھا تھا ایک بات تھا کہ جہاں میں اہلِ امہ سورتِ خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے یہ تینوں ویسے تو بے شمار اشار ہیں یہ تینوں ہم نے وضاحت کے لیے پیش کیے تھے کہ ان میں تشبیہ کا پہلو پایا جاتا ہے ٹھیک ہے پہلے میں بتایا تھا کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہی ہے پنکھڑی گلاب کیسی ہے اس میں لبوں کی نزاکت کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے اس میں زندگی کو توفان سے تشبیہ دی گئی ہے اور جہاں میں اہلِ امہ سورتِ خرشیدی تھے اس میں اہلِ امہ کو خرشید سے تشبیہ دی گئی ہے سورت سے تشبیہ دی گئی ہے انہیں ان کو مسلسل ہر کپ میں رہنے کی وجہ سے یہ دوسرے لفظوں میں ان کے عروج اور زوال کے حوالے سے بات کی گئی ہے اچھا یہ تو تشبیح کی تعریف تھی جو ہم نے کی اس کے بعد ہم آتے ہیں ارکان تشبیح کی طرف یہ تشبیح کے کتنے ارکان ہوتے ہیں تشبیح کے پانچ ارکان ہوتے ہیں مشبہ بے وجہ شبے اور حروف تشبیح اور غرص تشبیح اب یہ بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے ہے مشبہ مشبہ جس شیئر کو تشبیح دی جائے اب ہم نے زور کس پر دینا ہے اور یاد رکھتے ہوئے کس بات کو یاد رکھنا ہے مشبہ جس کو تشبیح دی جائے ہم نے ایک شیئر پڑھاتا فرض کریں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے اس میں زندگی کو طوفان سے تشبیح دی گئی ہے تو اس میں مشبہ کیا ہوگا زندگی ہوگی ٹھیک ہے زندگی مشبہ ہے زندگی کو تشبیح دی گئی ہے پھر دوسرا رکھن کون سا ہے مشبہ بے یعنی جس سے تشبیح دی جا رہی ہے کس سے تشبیح دی جا رہی ہے زندگی کو طوفان سے تشبیح دی جا رہی ہے اور جب آپ نے کو اور سے کو یاد کر لیا تو آپ کو مشبہ کی تعریف بھی ہمیشہ یاد رہے گی اس میں آپ کو مشبہ بے کیوی تعریف کبھی نہیں بھولے گی مشبہ جس شہ کو تشبیح دی جاری ہو مشبہ بے جس شہ سے تشبیح دی جا رہی ہے آپ شیر ایک ہی ہے ایک ہی لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اس کے بعد ہے وجہ شبی کہ کس وجہ سے تشبیح دی جاری ہے یعنی ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ دونوں میں کون سی مشترکہ صفات پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے نا تو توفان کیا ہے انتشار پیدا کرتے تھا ہے نا ہر چیز کو اُلٹ پُلٹ کر کے رکھتے تھا جس میں توفان میں اور زندگی میں وجہ شبی کیا ہے زندگی نے بھی اُلٹ پُلٹ کر کے رکھ دیا ہے توفان نے بھی اُلٹ پُلٹ کر کے رکھ دیا ہے اچھا اس کے بعد ہے جی حرف تشبیح کہ حرف تشبیح کیا ہے جیسا ٹھیک ہے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے ہم تو اس چینے کے ہاتھوں مر چلے اس میں زندگی ہے یا کوئی توفان ہے یعنی کوئی توفان ہے کوئی کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا زندگی ہے یا کوئی توفان ہے حرف تشبیح یا ٹھیک اچھا غرض تشبیح جس مقصد کے لیے تشبیح دی جاری ہے کس مقصد کے لیے تشبیح دی جاری ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا اس نے توفان کی طرح آ کے ہمیں اُلٹ پُلٹ کر کے رکھ دیا ہے تو یہ آپ کا جو تھا ٹھیک ہے مشبہ کی بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بہت اچھی طرح سے بہت آسان ہے جس کو تشبیح دی جاری ہے مشبہ بھی جس سے تشبیح دی جاری ہے وجہ شبیح ظاہر ہے دونوں میں جو مشترک صفت ہے اسی وجہ سے ہم تشبیح دے رہے ہیں پھر حرف تشبیح حرف کون سا ہے غرض تشبیح کس غرض سے دی جاری ہے تو یہ میں آپ کو پیج جو ہے اس کی مطلب پیج آپ تک پہنچ جائیں گے اور دوسرے حل شدہ کچھ حل شدہ ہوں گے ان کو دیکھ کر آپ کو سمجھ آجے گی ایک مشک بھی میں آپ کو بھیجوں گی اس میں خود آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا اس میں سے ارکان تشبیح لینے ہوں گے خود آپ کو سمجھ آجے گی اشار دیئے ہوئے ہوں گے اشار میں سے آپ نے مشبہ مشبہ بے اس میں غرض تشبیح حرف تشبیح یہ سارا تلاش کر کے آپ نے لکھنا ہوگا آج کا ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوگے اللہ حافظ موسیقی موسیقی